اسلام علیکم دششی مو ویلکم بیک تو مئی یوٹیوب چینل ہوب آپ سب لوگ اچھو ہوں گے مذہب ہوں گے خیرت سوں گے تو ہان جی کہے جیسے آپ سب لوگ کو پتا ہے کہ ابھی رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہوا اور آپ سب لوگ کو میری طرف سے رمضان مبارک اور رمضان کے مہینے میں ہم کچھ نہ کچھ تو سپیشل بناتے ہیں تو میں نے سوچو کچھ سپیشل بنائیں گے اور آپ لوگوں سے بھی شیئر کریں گے تو سب سے پہلے اس کے لئے مجھے پہلے مارکٹ جانا ہے اور مارکٹ اس کے بعد مجھے ایک دو وہاں سے چیزیں لانے تو اس کے بعد میں رسوی بنانا جو ہے وہ سٹارٹ کرتا ہوں یہ حالی ٹھیک ہے یہ چیز پہ نظر پڑ گئی تو یہ تھے گملے وہاں پہ تو ہم یہ بہت اچھے لگے تو ہم نے سوچے ہم لے کر آئیں گے گھر کے لئے سیویا بنانے کے لئے ہم نے یہ سب چیزیں لئے تو اس کے لئے ہم نے ملک لیا ہے اور سیویا لی ہے اور یہ درائی فروٹس آپ دیکھ سکتے ہو تو آپ کی ہر میں جو بھی درائی فروٹس ایویلیبل ہے آپ کو ایڈ کر سکتے ہیں تو تب تک ہم نے گیس پہ رکھا ہے دودھ اس کو اوال ہونے تک ویٹ کرنا ہے یہاں سے ہم سیویا لیں گے اور سیویا کو ہم ایک پلیٹ میں رکھیں گے یہ ساری سیویا نہیں لینی ہے تو تھوڑی سی لئے ہاف ہاف لینی ہے اس کو ہاف کرنا ہے اور ہاف لینے ہامیں تو یہاں پہ ہم نے پین لیا ہے اس میں گی ڈالا ہے اور اس میں درائی فروٹس جاتا ہے کیونکہ تھوڑا سا ہلکا سا اس کو فرائی کرنا ہے جو درائی فروٹس ہوتے ہیں تو تھوڑا سا براؤن زیادہ بھی نہیں جلنا نہیں چاہیے تھوڑا سا ہلکا سا براؤن ہونا چاہیے تو اس کے بعد ہم اس کو ڈالیں گے دودھ میں تو یہ ہو گیا ریڈی اور اب جو ہم نے اوال کی رکھا تھا دودھ اس میں ہم ایڈ کریں گے تو اب اس پین میں ہمیں روستڈ والی سوایا ڈالنی ہے تو کیونکہ میں نے پہلے سی مارکیٹ سے روستڈ والی سوایا لائے تھی تو اگر آپ کے پاس روستڈ والی سوایا نہیں ہے ان روستڈ ہے تو اس کو اچھے سے براؤن ہونے تک ویٹ کرنا ہے یہ روستڈ تھی تو اس لئے اس کو ہلکا سا براؤن کرنا ہے میں خود اٹھاؤں گی پھر سیفران کتنا ڈالنا ہے اس ہی میں سیفران تھا تو یہاں پہ سیفران ہم ڈالیں گے دودھ میں اس کا کلر جو ہے وہ اچھا آتا ہے اگر کسی کو پسند نہیں ہے تو وہ ایڈ نہ کریں اس میں تو اگر کسی کو پسند ہے یلویش تھوڑا تو وہ ایڈ کر سکنا ہے تو جو یہ دودھ ہے یہ فیفٹی پرسند گھاڑا ہونا چاہے تب جا کے ہمیں اس میں جو سوایا ہے وہ ایڈ کرنی ہے تو یہاں پہ ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں الاجچی تو یہ ہمیں پہلے ایڈ کرنا تھا بہت ہمیں بل گیا تو اس لئے ہم لاسٹ میں ایڈ کرنے والے ہیں تو کوئی بات نہیں لاسٹ میں بھی ایڈ ہو سکتا ہے ابھی گاڑا ہو گیا تو اب اس کو بند کرنا ہے تو ہاں جی گائز یہ رہی ہے میری کھیر اس کو میں نے اوپر سے تھوڑا دیگریٹ کیا ہے اب ہمیں ایک افتری کے ٹائم کھانا ہے تب تک ہم کریں گے کام تب تک ہم اس کو فریز میں رکھیں گے اور جب تک افتری کا ٹائم ہوگا تو ہم سرگ کریں گے اس ٹائم دیکھیں گے کیسا کیا مزا ہے تو فائنلی کھیر میں نے فریز سے نکالی اور اب ہم دیکھیں گے اس میں ٹیسٹ وہاں ہم میں آپ کو بتاؤں گی کیسا ٹیسٹ ہے کیسی بنی ہے ویسے مجھے کھیر اتنی پسند ہے نا میں یہ سارا خود کھاتی ہیں ایسا کون کرتا ہے جس میں سب سے زیادہ ہوگا نہیں نہیں یہ نہیں چلے گا جس میں سب سے زیادہ ہوگا وہ میں کھاؤں گی تو ہاں جی اس میں زیادہ ہے تو یہی میں کھاؤں گی تو فیلحال میں ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی آپ لگوں کیونکہ کیسا ٹیسٹ ہوا ہے تو کھیر تو بہت اچھی بنی ہے اور ہم نے پیار سے بنائی تو اس لئے بہت اچھی بنی ہے جو چیز پیار سے بنائی جاتی ہے تو وہ تو سب کو پتا ہے کہ وہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں پیار بھی مکس ہوتا ہے اور باکہ یہ سب چیزیں بھی مکس ہوتا ہے تو اس لئے اس میں کافی زیادہ ٹیسٹ ہے تو ابھی فیلحال میں اس ویلوگ کا ادھرے انڈ کرتی ہوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بھائی ٹکیو